دنیا جانتی ہے کہ بٹوارے کے وقت ہندوستان نے پاکستان کو بہت ست کرو روپہ دیئے دے تب جا کر پاکستان کے چھٹ پر ترپال آئی تھی ورسان سے پچھنے کی پاکستان میں حیثیت نہیں اور گھولی باری کی بات کرتے اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ بارڈ میر کے شمیر رویندر سنگھ بھارٹی کو کل پائیس میں سے صرف دو ہیڈ پم دیئے گئے تھے اور اس کے بعد جا کر رویندر سنگھ بھارٹی نے چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا سیاسی گھگلی کر کے کہتے ہو کہ بی جے پی بھارٹی کو منارے کا پیاس کر رہی تھی ہیڈ پم اگر نہیں دوگے تو کیا سوچتے ہو بھارٹی سانسط بن کا تلی نہیں جائے گا بھارٹی کو دل نہیں جانے سے لال بکتی لانے سے کوئی نہیں روک سکتا بات کرتے ہو آپ پی ایم نرندر مودی سے لے کر دکریٹ کھلی اور پاجی سنی دیول کو پاڑھ بیٹ چنسل میر میں پھولانے کی رویندر سنگھ بھارٹی کو سانسط بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی نیتا کوئی بھی ابھی نیتا روک نہیں سکتا مودی اور سنی دیول یعنی کی تارہ سنگھ کو یہاں لاکر دیش بھکتی دکھانا چاہتے ہو اس باردھے جسل میر میں عشور کی قرپہ اور اللہ کی نعمت دونوں ہے اور چھترس قوم یہی پکار کر رہی ہے اب کی بار رویندر سنگھ بھارٹی یہ باردھے جسل میر کے لوگ ایسا ہم ان کی رکھ رکھ میں دیش بھکتی پیڑھنے سے ان کی ہوتھ اور دلوں کی دھڑ کریں رویندر سنگھ بھارٹی زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا سنی دیول نے جب مچایا تھا گدر تو ہل گیا تھا پاکستان اور باردر اور اب رویندر سنگھ بھارٹی جو باردھے جسل میر میں مچا رہا ہے گدر تب بھی ہل گیا ہے پاکستان اور باردر ہندوستان نے پاکستان کو پاکستان میں گھس کر مارا اور اسی کے بعد سے پاکستان بخلایا رہتا ہے اور لگاتار بارڈر پر گھڑ گھڑی کرنے کی فراک میں رہتا ہے اور سرحدی سیما فرٹٹے رویندر سنگھ پارٹی اپنی جردہ کے لیے اتنے مستعد رہتے ہیں کہ جردہ کے سامنے کسی بھی پارٹی کی ایک بھی نہیں چلا جس طرح سے بھارت کی سرحد پر جوان مستعد ہے کبھی سرحد کی للکار پر کبھی آپدہ کی پکار پر ہمارے جوان پاکستان کو ہر یدھ میں اسے اپنی جگہ دکھاتے ہیں کچھ اسی طرح سے سرحدی سیما بارڈوی جسل میر میں رویندر سنگھ پارٹی اپنی جردہ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں جو کرتے ہیں بھارت ماتا سے گجارش کہ جردہ کی بھکتی کے سوائے انہیں کوئی پندکی نہ ملے ہر جنم ملے بھارت مہر جسل میر کی پاور دھرا پر یا پھر کبھی زندگی ہی نہ ملے ہر جنم ہر زندگی ہر برس یہ یہاں کے جردہ کا ہر دم سمبان کرتے ہیں اور یہاں کے چاندنی میں ٹیکہ گھڑھان کرتے ہیں اب وقت آیا ہے سانسد بن کر بھارت مہر جسل میر کو آسمان میں پہنچانے کا جردہ کے پریم کے دم پر بھارت مہر جسل میر کی پہچان بنانے کا اور یہی جنون رویندر سنگھ بھارٹی کے لیے انقلاب لائے یہ لکھ رہے ہیں وہ انجام جس کا کلاغاز آئے گا مانا کی آج رویندر سنگھ بھارٹی کو ہرانے کے لیے پی ام سی ام کیندری منتی ریسلر اور ایکٹر تک کو اپنا جھوڑ لگانا پڑ رہا ہے لیکن سوچئے آج راجستان کی بھارت مہر جسل میر لوگ سباسیچ کی چرچہ پورے دش میں کس کی وجہ سے ہو رہی ہے یووار نیتا اور شیو ویدھان سبا سے ویدھائیک رب درسن بھارٹی کی وجہ سے آج پا کو در ہے کہ بھارٹی بھارٹی کا راجپود بوٹ بینک اپنی اور نہ کھینچ لے اسی لیے تو بھارٹی کو ہرانے اور کندری منتری کیالا چودری کو جتانے بھارتیہ جنتہ بھارٹی نے اپنے دگجوں کو آگے کر دیا مکھے منتری بھجنلال دو دن کے بارے میں جسل میں دورے پر لگاتار انٹرنل میٹنگز کرتے ہیں یہاں پر آٹھ اپریل کو باگش مردھام کے بابا دھرندر شاستری کا دورہ ہوتا ہے کیارہ اپریل کو رکشو منتری راجنات سنگھ سیوانہ علاقے میں آتے ہیں اور بارہ اپریل کو دیش کے پردھان منتری کی بڑی رالی آجد کی جاتی ہے تیرہ اپریل اور 16 اپریل کو کندری منتری سپرتی رانی شیوانہ رہی ہے یعنی بھارتی جنتہ پارتی تو ایکٹیو موڈ میں ہے اور اپنی جیت کے لیے فل پروف پلین بنا چکی ہے کیونکہ آج پا پردیاشی کیل آج چودمی کی نامانکت سبھا اور ریلیو میں مہج تس ہزار کی بھیڑ اور کانگرس پردیاشی امیدارام کی نامانکت سبھا میں بھی ہزاروں کی بھیڑ لیکن بی جے پی سے باغی ہوئے نردنی پرخیاشی رویندر سنگھ نے تو بھیڑ چھٹانے کے تمام ریکارڈ توڑ دی جس کے چلتے بی جے پی کے کانگ کھڑے ہوگا راجستان کے بار میں جسل میں سنسیدی اکشتر کی سیاست میں جب سے ہیڈ پمپ کی انتری ہوئی ہے نا اس ہیڈ پمپ کی وجہ سے بی جے پی کا کھیل بگر چکا ہے اب چاہے بار میر کے روڈ شو میں سنی کا گدر سٹائل دکھائی دے لیکن جرتا مان چکی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ رویندر سنگھ بھاٹی زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا موسیقی